السلام علیکم ورحمت اللہ دو سجدوں کے درمیان کونسی دعا پڑھی جاتی ہے؟ جب ہم ایک سجدہ کر کے توڑی دیر کے لیے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر دوسرا سجدہ کر لیتے ہیں تو ان دو سجدوں کے درمیان جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ کونسی ہے؟ تو میں آپ کو وہ دعا بتلاتا ہوں جو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے ترمیزی شریف میں حدیث نمبر دو سو اسی میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منقولے فرماتے ہیں کہ نبی اکرم سر ورد وعالم صلی اللہ علیہ وسلم دو سجدوں کے درمیان فرمایا کرتے تھے اور اس کا ترجمہ یہ ہے تو یہ دعا نبی اکرم سر ورد وعالم صلی اللہ علیہ وسلم دو سجدوں کے درمیان پڑھا کرتے تھے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم یہ دعا دو سجدوں کے درمیان پڑھا کریں اس کا پڑھنا مستحب ہے اب یہ کل لوگوں کے لئے اس کا پڑھنا مستحب ہے آیا یہ امام مختدی منفرد سب کے لئے پڑھنا ہے یا نہیں یا بعض کے لئے ہے بعض کے لئے نہیں یہ مستحب تو مسئلہ یہ ہے دیکھیں اگر کوئی شخص اکیلا نماز پڑھ رہا ہے امام کے ساتھ جماعت میں نماز نہیں پڑھ رہا بلکہ اکیلا پڑھ رہا ہے تو اس کے لئے مستحب ہے کہ وہ یہ دعا دو سجدوں کے درمیان پڑھا کریں خواہ وہ نماز فرض ہو نفل ہو واجب ہو مستحب ہو کوئی بھی نماز ہو اکیلا نماز پڑھنے والے کے لئے مستحب ہے کہ وہ یہ دعا پڑھ لے جہاں تک امام کا تعلق ہے تو اس کے لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی ہے کہ امام حل کی پلکی نماز پڑھایا کرے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے پیچھے مریض بھی ہوا کرتے ہیں بڑے بھی نماز پڑھتے ہیں تو ان کا لحاظ کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے امام کو ہدایت دی ہے کہ وہ حل کی پلکی نماز پڑھایا کرے تاکہ ان کو تکلیف اور پریشانی نہ ہو تو اگر ان کو گرانی نہیں ہوتی تو پھر امام بھی پڑھ سکتا ہے لیکن پھر بھی امام کو چاہیے کہ وہ یہ دعا نہ پڑھے جہاں تک مختدی کا تعلق ہے مختدی اگر ان کو وقت ملتا ہے امام اس قدر جلسے میں رکتا ہے کہ وہ پڑھ سکتے ہیں تو خاموش رہنے سے بہتر یہ ہے کہ مختدی بھی اس دعا کو پڑھا کریں تو ہم سب کو چاہیے کہ یہ دعا یاد کر لیں اور دونوں سجدوں کے درمیان یہ دعا پڑھ لیں کیونکہ ویسے بھی خاموش بیٹے رہیں گے تو خاموش بیٹے لینے سے بہتر یہ ہے کہ یہ دعا پڑھ لیں تاکہ مستحق پر عامل ہو جائے تو دوبارہ یہ دعا آپ کو بتلاتا ہوں آپ سن لیں اللہم مغفر لی ورحم نی واجبر نی وحدنی ورزقنی یہ دعا یاد کر کے آپ سب یہ کوشش کر لیں کہ یہ دعا ہر نماز میں دو سجدوں کے درمیان پڑھا کریں اللہ تبارک وطالعہ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ویڈیو کو زیادہ زیادہ آگے شیئر کریں السلام علیکم ورحمت اللہ